فلائٹ سے سعودی دبائی کا پہلی بار سفر کرنے والے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے ائرپورٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کیا سسٹم اس کا سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دبائی سوڑے گی یہ مسکت ہے مسکت کے اوپر سے یہ مومبائی کو آئے گی کاراچی کی تھوڑی چی سوندر لگے گی پاکستان کی وہ ہوتے ہوئے مومبائی میں انٹر کرے گی فلائٹ ہماری اسلام علیکم کیسے میرے دوستوں میرے خیریت ہوں گے میرے دوستوں ابھی ہم دبائی سارجا ائرپورٹ پہ ہیں اور یہاں سے ہم مومبائی کا سفر کریں گے اور امریٹ فلائٹ سے اور یہ ہمارے پیچھے ہمارے دوست سکیل ہیں جو کہ کافی خوش ہیں تین سال کے بعد جا رہے ہیں انڈیا تو میرے دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو فلائٹ سے پہلی دفعہ سفر کرنے والے ہیں یا جو سعودی دبائی جانے والے ہیں یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لئے کافی فائدہ مند ہوگی تو میرے دوستوں فلائٹ میں سفر کرنے سے پہلے جو ایک کیا کیا سعودانی برتنی ہوتی ہے کیا کیا آپ ساتھ میں لے کر کے جا سکتے ہیں لیکن کھانے پینے کے سامان میں آپ کچھ بھی لے کر کے جا سکتے ہیں لیکن جو ایک اس کو لے کر کے جانے کے لئے آپ کو الگ سے ایک بیک بنانا ہوگا جسے لگیج بیک بولا جاتا ہے آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں جو ایک لائٹر ماچیس یہ دوائی لیکویڈ یا منجن وغیرہ یہ سب یعنی کوئی بھی یہ سامان نہیں لے کر کے جا سکتے ہیں آپ لے کر کے جائیے لگیج بیک میں ڈال کر کے کیا کیا کرنا پڑتا ہے ائرپورٹ پہ جانے کے بعد تو سب سے پہلے میرے دوستوں کی آپ جیسے ہی ائرپورٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کو سامنے جو ایک بورٹ ملے گا بورٹ پہ لکھا ہوتا ہے اور بقاعدہ جو ہے ٹائمنگ کے ساتھ سب کچھ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سی فلائٹ کتنے نمبر کاؤنٹر پہ اس کی چیکنگ بیک چالو ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے یا کسی سے پوچھ لیجئے وہاں پہ کافی جو ہے سرویس والے ہوتے ہیں وہ بتا دیں گے تو آپ وہاں کاؤنٹر پہ جو ہے کہ آپ کو جانا ہے کاؤنٹر پہ جانے کے بعد آپ کو پاسپورٹ اور اپنا ٹکٹ وہاں پہ دینا ہے جیسے آپ پاسپورٹ ٹکٹ دیں گے وہاں پہ چیک کرنے کے بعد جو ہے کہ آپ کو بورڈنگ پاس دیا جائے گا اور آپ کا جو لگیج بیک ہے ایک ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں تو لگیج بیک وہاں پہ وزن کیا جائے گا کسی فلائٹ میں بیس کلو یا کسی فلائٹ میں چالیس کلو ہوتا ہے لگیج تو آپ جو ہے کہ جہاں سے ٹکٹ لیں اسے پوچھ لیں کہ بھائی کتنا لگیج ہے اتنا ہی سامان لے کر جائیں کیونکہ کافی لوگ وہ ائرپورٹ پہ جا کے فس جاتے ہیں ڈیس کلو لگیج ہوتا ہے پتا چلا وہ چالیس کلو یا تیس کلو سامان لے کر کے جا رہے ہیں تو پھر وہاں بھی میرے بھائی جو ہے یا تو آپ سامان پھیکو یا پھر جو ہے اس کا ساتھ سو روپیا کیلو کی حساب سے پیسہ پھیک کرو تو یہ سسٹم ہوتا ہے تو میرے دوستو آپ جب جیسے ہی آپ کا لگیج وہاں پہ پورا ہو جائے گا جب پہ پس ہی چل را دیا جائے گا اور آپ کے بورڈنگ پہ چل را دیا جائے گا پھر وہاں سے آپ کا شاد کام ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے کہ آپ کی باری سکین کی جاتی ہے اس کے بعد آپ کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی مسین میں ڈال کےجی سکین کی آتا ہے وہاں پہ ماتین ہوتی ہے وہاں پہ یہIS بنائیں آپ کو سامان Pak48 جو سوچ پہنے جوتا پہنے جوتا بیلٹ گھڑی چسمہ اور آپ کا ہینڈ بیک موبائل چارج جو ہے یہ سب کچھ اس کے اندر جو ہے آپ کو دلچی کے اندر رکھ دینا ہوتا ہے اور پھر وہ جو ہے کی سیدھے اندر مسین کے اندر چلی جاتی ہے ایک سائٹ سے جا کر کے دوسرے سائٹ نکلتی ہے پھر وہاں پہ ایک جو ہے کی سکینر مسین بنی ہوتی ہے آپ کو اس مسین سے گزرنا ہوتا ہے آپ جیسے اس مسین سے گزریں گے تو آپ کو سامنے جو ہے کی آپ کو آپ کا سامان مل جائے گا تو وہاں سے سامان لینے کے بعد پھر آپ ایک دم جو ہے بے فکر ہو جائیے اور وہاں سے سیدھے اندر جائیں گے تو اندر جاتے ہی پوری مارکٹ سرو ہوتی ہے جب آپ کو بورڈنگ پاس ملتا ہے تو بورڈنگ پاس پہ آپ کا سیٹ نمبر اور جو ہے کی کتنے نمبر گیٹ پہ آپ کی فلائٹ لگے گی سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو آپ سیدھے اس گیٹ پہ جائیے وہاں پہ کرسیاں رہتی ہیں وہاں پہ آپ جو ہے کی بیٹھئی ہے لائن لگائی جاتی ہے وہاں پہ آپ کا بورڈنگ پاس جو ہے چیک ہوتا ہے پھر وہاں پہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی بورڈنگ پاس کا کام ہے تو بورڈنگ پاس جو ہے میرے دوستو کچھ ہی ستقل کا ہوتا ہے تو بورڈنگ پاس جو ہے کہ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے پھر وہاں پہ جب لائن لگا کے آپ کاؤنٹر پہ جائیں گے پہ چک کریں پھر وہاں سے بوڑیں چیک کرنے کے بعد آپ آپ سے صحبہ هاہے گئے تو آپ سے الف اٹھوں پٹ جائیں گے آپ کے بعد آپ کے بعد آپ قضائن پٹ دیکھیں گے آپ لوگ کی معاہ aver گئے آپ جائیں گے بیٹھنے کے بعد جائے گے رانوے پر جائے گی ثلوی زیارہ سربت اپنا پے چیoquائے پانی flowing کھانے پینے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا لینا پسند کریں گے چکن یا جو ہے کی ساگ سبجی جو بھی ہے سب کچھ وہاں پہ ملتا ہے اور کھانے پینے میں دیکھیں کافی ڈیر سارے آئیٹم ملے یہ میں نے چکن اڈر کیا تھا اس کے ساتھ میں تھوڑا تھا چاول ہے سالات بھی ہے اور کھیر بھی ہے اور اچار ہے پانی ہے اس کے بعد پیفسی بھی ہے اب جو بھی لینا چاہیں آپ اپنی من پسند کا کھانا وہاں پہ لے سکتے ہیں چار پانچ کی سم کا وہاں پہ آئیٹم ملتا ہے اب جو چاہیں وہاں پہ جو آرڈر کر سکتے ہیں وہاں سے پوچھیں گے بہت ہی عزت سے پوچھتے ہیں بھائی پیسہ اسی کا لیتے ہیں ہم سے وہ اور فلائٹ کا جو باتروم ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے اس کے اندر پانی کی بہت کمی ہوتی ہے زیادہ تر جو ہے کہ پیسو پیپر یوز کیا جاتا ہے ہلکا فلکا پانی جو ہے کہ اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ بہت کمی لوگ ہیں کہ جو ٹائلٹ کرتے ہیں زیادہ تر جو ہے کہ لوگ پشابی کرنے کے لیے باتروم میں آتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا دیکھیں ان کے باتروم کا پورا سسٹم ہوتا ہے پھر دیکھ رہے ہیں میرے دوستو نیچے اگدم دھوما دھوما سا دیکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسا نمک کی کوئی پہاڑی ہو یا کوئی روئی کا فاہیہ رکھ 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 رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میرے دوستو یہ باترل ہے پورا دیکھ رہے ہیں کیسا دگھ رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑی ہو یا کوئی روئی کا فاہیہ ہو رہا ہو یہ پورا باترل ہے میرے دوستو کتنا بادل ہے یہ دیکھے ممبای سے ہر دیکھنا شروع ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا